موسیقی 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 کا مطالبہ بار احدیدار بولے پی ٹی آئی کو لانے والی طاقتوں نے ہی اسے واپس بھیجا وکلا اور قوم سے التباس ہے تنقید فیصلے پر کریں ججز کی تزہیق نہ کریں خوصہ صاحب آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے اور باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں سپرم کورٹ میں دوران سمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل پی ٹی آئی سے مقالمہ لطیف خوصہ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نا اہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی صدا کی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا جلد سمات کی درخواست دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے آپ ہمیں گالیاں دیں حملے کریں تو ہم آگے سے کچھ نہ کریں الیکشن کمیشن کے میمبر بلوچستان کا بانی پی ٹی آئی کے وکیل پر اظہار برہمی توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی وکیل شویب شاہین نے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی سپریم کورٹ کے خلاف پی ڈی ایم جماعتیں کیا کچھ نہیں بولی انہیں تو کسی نے نہیں بولایا میمبر سندھ نے کہا جس طرح جیل میں ملزم نے برطاؤ کیا وہ بھی برداشت کیا شویب شاہین کی سمات پندرہ فروی تک ملتوی کرنے کی استداء مسترد اگلی سمات چوبیس جنوری کو ہوگی شیخ رشید نو مائی کے ایک مقدمے میں زمانت خارج ہونے پر گرفتار تھانا نیو ٹاؤن میں درد جلاو گھراؤ کے مقدمے میں زمانت خارج ہوئی شیخ رشید کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا شیخ رشید کی چودہ میں سے تیرہ مقدمات میں زمانت منظور ہو چکی جی ایچ کیو حملہ کیس اور تھانا سیول لائن مقدمے میں بھی شیخ رشید اور دیگر کی بوری زمانتوں کی توسیق شیخ رشید شفیق بھی زمانت خارج ہونے پر گرفتار شیخ رشید کا گرفتاری سے قبل ویڈیو بیان سامنے آ گیا دعویٰ کیا کہ وہ حمزہ کیم سمیت کسی جگہ موجود نہیں تھے دوران عدد نے کہا کہ سبانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئد جو ڈیچنل مجسٹیر قدرت اللہ نے فرد جرم آئد کی بشرا بی بی کی عدالت کے سامنے موجودگی کے بغیر فرد جرم آئد کی گئی بشرا بغیر اطلاع کمرہ عدالت سے نکل گئی جج کا اظہار برہمی بانی پی ٹی آئی کا دوران عدد نے کہا کیس میں سہتے جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا عدالت نے جسمانی تعلق کے الزام کی حد تک درخواست خارج کر دی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور شاہ میں مود پیش اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذرکر نین نے سماعت کی عدالت میں استغاثہ کے مزید چھے گواہوں کے بیانات کلم بن بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ اور القادر ٹوست ناب کیس میں جیل ٹرائل چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئیت جیل ٹرائل کے دونوں نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی استعداد بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت پر سماعت تیس جنوری تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی کے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا زرتاج گل اور شیخ رشید کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلے محفوظ یاسبین راشد اور اسد کیسر کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواستیں خارج ظلفی بخاری کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل بھی خارج فہمیدہ مرزا کے مخصوص نشست پر کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج دوسری جانبلیشن کمیشن نے انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی پر کام شروع کر دیا آصفہ بھٹو زرداری بھی سیاسی میدان میں متحرک آصفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کے لیے انتخابی مہم شروع کر دی کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں کارکنوں سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی عوام کے لیے لڑ رہی ہے آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں تین سو یونٹ مفت بجلی اور دگنی تنخواہ چاہتے ہیں تو تیر کو ووٹ دیں تحریک انصاف میں اختلافات شیر افضل مروت کا سندھ میں انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان شیر افضل مروت کے پارٹی کے سینئر رحمہ حامد خان اور روف حسن پر الزامات کہا حامد خان اور روف حسن جیسے بیمار ذہن لوگوں کے بیانات پر انتخابی مہم ختم کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے تیہ کرنے تک کسی ریلی یا جلسے کی قیادت نہیں کریں گے حامد خان اور روف حسن حمد کر کے عوام کی رہنمائی کریں بارہ سال ایک جماعت کے لیے کام کیا وہ لیڈر وزیر اعظم بنا تو سب بدل گیا وزیر اعظم کی کرسی خطرناک چیز ہے لوگ خود کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں سربراہ اس صحقہ میں پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی لودھرہ میں مختلف شخصیات سے ملاقات میں گفتگون کہا ملک ایسے نہیں چلتے جیسے گودشتہ ادوار میں چلائے گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اب کسی کو لادلہ نہ بنایا جائے عوام بادشاہت سے تنگ آ گئے ہیں سینٹ میں پیش ہونے والی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں الیکشن سے بھاگنے والے ہی الیکشن ملتوی کرانے کی باتیں کر رہے ہیں آٹھ فروری کو عوام آئین و قانون کی حکومت کے لیے پوری قوت کے ساتھ ووٹ دیں سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کہتے ہیں پوری دنیا کی نظریں آٹھ فروری پر لگی ہیں سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا ان انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا قوم بھی قبول نہیں کرے گی الیکشن میں تیس سے پینتیس فیصد سیٹیں نون لیگ جیتے گی دیس فیصد پیپلز پارٹی کو ملیں گی باقی آزاد ہوں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں کا دورہ سپا سالار کو فیکٹری کی پیداواری صلاحیت پر بریفنگ آرمی چیف نے پی او ایف پروڈیکٹس کی وسی رینج کا مشاہدہ کیا جنرل آسیم منیر نے ملک کی سلامتی اور معیشت میں پی او ایف کے کردار کو سراہا کہا قومی ترقی کا راستہ پی او ایف جیسی سنتوں سے متعین ہوتا ہے دفاع یقینی بنانے خود انہساری اور جدید ٹکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے پاک فضائیہ کی دشمن کے ارادوں کو مات ایئر چیف زہیر احمد بابر صدو کی قیادت میں پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بن چکی جدید ترین ٹکنالوجی، ہربی آلات اور انسانی وسائل کی شمولیت یقینی بنائی ایوییشن، سپیس، سائبر، اے آئی اور آئی ٹی میں فل سپیکٹرم کراس جومین ملٹائی ایرینہ نظام شامل کیا فیفت جنریشن اسٹریلتھ لڑاکہ تیاروں کا حصول ایک اہم سنگمین رہا دوسری جانب پاک فوج کے ساتھ مشترکہ جنگی مشکوں کے لیے سعودی لینڈ فورسز کا دستہ لاہور پہنچ گیا پینتالیس روزہ مشترکہ مشک، اکارا، گریزن اور اخیر پورٹامی والی میں ہوگی ساس بہو کی لڑائی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا چیف جسس کازی فائز عیسیٰ نے دس تولے سونا نہ دینے سے متعلق ساس کی اپریل خارج کر دی دورانے سمات چیف جسس نے ریمارکس دیئے بہو کو دس تولے سونا دینے میں کیا مسئلہ ہے ساس نے سابقہ بہو کو دس تولے سونا دینے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر رکھا تھا پنجاب کی اسپتالوں کو میاری بنایا جا رہا ہے ملتان کے چلڈرن اسپتال کی بہتر حالت دے کر خوشی ہوئی نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں عوام کو بہترین علاج فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وزیرعالہ کا ڈی ایچ کیو اسپتال گجرامالہ کا بھی دورہ تعمیراتی کاموں کا معاینہ بیڈز اور دیگر سامان باہر پڑا دیکھ کر اظہار برہمی وزیرعالہ کا گنگارام اور جنرل اسپتال لاہور کا بھی دورہ اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا موسیقی